مجھے جی شروع کرتے ہیں ہٹ وکٹ کا پہلا سوال یہ ہے جی شاہد افریدی نے کس کھلاڑی کے بیٹ کے ساتھ تیز ترین سنچری بنائی تھی مجھے کس کھلاڑی کے بیٹ کے ساتھ میں آپ کو آپشن دے رہا ہوں جی آمیر سحیل جے سوریا سچن ٹنڈل کر یا اللہ دیتا لونے اللہ دن لونے اللہ آمیر سحیل ہی ہو سکتے ہیں آمیر سحیل کے بیٹ کے ساتھ حالانکہ انہوں نے خود اپنی بیٹ سے اتنا سکور نہیں کیا شاہد افریدی نے کسی کھلاڑی ہے عجیب چی بات یہی ہے بہر حال چلے آمیر سحیل آپ کہہ رہی ہیں میں تو یہی کہہ رہی ہوں مطلب میں نے آپ کو پہلے کہا ہے اب یہ دیکھیں وہاں سے جواب آتا ہے جی بتائیے سچن ٹنڈل کر سچن ٹنڈل کر کا بیٹ تھا یہ اتنا سا جواب دی ہے بھائی شکریہ پہلی وری سچن گل کی تھی ہے اس برنے جواب پہ زرہ ہلکا سا ہو سکتا ہے وان ٹو تھری آہ یہ جی سچن ٹنڈل کر اوکے جی اگلا تھوڑے سے میٹھے بھی ہیں بیٹ میں ساکتا ہے تھوڑا مٹھا نہیں ہے بہت مٹھا ہے اگلا سوال آپ کا یہ ہے پاکستان کی جانب سے پہلی ہیٹرک کرنے والے کا عزاز کس بولر کو ملا دیکھیں میں خدا کی قسم سپورچ جورنلسٹ نہیں ہوں میں آپشنز دے رہا ہوں کلہ مار سکتی ہیں آپ یار پہلی ہیٹرک کس بولر نے کی تھی وسیم اکرم نے کی تھی وقار یونس نے کی تھی یا جلال الدین نے کی تھی یا عارف لوہار نے کی تھی وسیم اکرم نے کی تھی عارف لوہار کا کہہ دیتے ہیں اچھا جی آپ کہہ رہیے وسیم اکرم نے پہلی ہیٹرک کی تھی میرا خیال ہے وہاں سے جواب لیتے ہیں جلال الدین صاحب جلال الدین صاحب نے میں نے پہلے کہا تھا ایسا بندہ ڈیٹھ گھنٹہ کرکٹ پہ تجزیہ کرتا ہے بعد میں دوست کو کہتا ہے سستی ٹکٹ تے لہے دے میچ لیے اچھا لوگوں کی جوانی کا روپ چڑھتا ہے ان کا بڑھاپے پہ روپ چڑھا اچھا سر بڑھاپے کی بات آپ تو مت کریں آپ جب سے ٹی وی بنا ہے تب سے آپ تھے اور آپ ہیں اور میرے خیال ہے ہم سب فوت ہو جائیں گے ہاں پھر بھی رہیں گے یہ کہاں پہ کھڑا رہا ہے کہ ادھر ٹی وی بنے گا دیکھنا ہے بلکہ انہوں نے پہلی مرتبہ سگرٹ لگا کے کہا تھا کہ ڈبا بڑھاؤ میں اس کے اندر آیا کروں انہوں نے کہاں یہاں منے گا ٹی وی اچھا یہ اگلا سوال میں سے بہت آسان ہے اس کا جواب تو نیدہ کو بھی آتا ہے اگلا سوال میں سے بہت آسان ہے اس کا جواب تو نیدہ کو بھی آتا ہے شوے بختر نے یا چمنداز نے یا پھر منصور ملنگی نے میرا خیال ہے شوے بختر نے میرا خیال ہے میں اندازہ ہی لگا رہی ہوں ٹلہ ہی لگا رہی ہوں مجھے بالکل کوئی آئیٹیا نہیں ہے بنتا ہے بنتا ہے ٹلہ آپ نے کہا شوے بختر شوے بختر اس کریکٹ شکر ہے اس کا کیانسل کریں اس کا نہیں بنتا میرا بنتا ہے آپ ٹی سی ال کا رموڈ جیت گئی ہیں دو جواب آپ نے غلط دیئے ان کو سزا کے طور پر ادھر بیجو میں چھے ساتھ سیلفیاں بنانی ہیں مہا سر ملا مجھے فرانک کو نہیں یہ کوئی ضرورت نہیں آپ نہیں میرے پاس فون نوائے ایسی باتر خوشی کے ساتھ نہیں کہتے اگلا سوال جی لمبہ ترین چھکا لگانے کا ریکارڈ کس پاکستانی بیٹسمن کو یہ عزاز حاصل ہے آمر سحیل مہین خان شاہد افریدی یا مستویٰ قریشی مہین خان مہین خان سب سے لمبہ چھکا انہوں نے مارا میرا خیال ہے آپ کا خیال ہی ہے نہیں اچھا چینج کر سکتے ہیں ہاں جی چینج کر سکتے ہیں آفریدی اب آپ آفریدی پہ آگئی کونسا آفریدی شاہد آفریدی شاہن بھی ہے نہیں نہیں شاہد شاہد آفریدی شاہد آفریدی یہ کہہ رہی ہیں جی سر بتائیے اچھا جی ٹی ٹوینٹی میں سنچری بنانے والی پہلی خاتون کا نام بتا دے لے جی اس پہ تو میرا پہلے ہی جواب ہے مجھے بالکل نہیں بتا نہیں وہ آپشن دیں گے اچھا آپشن دیں گے بلکہ وہ پہلی آپشن آپ بتائیں جی پہلی آپشن بتائیں منیبالی منیبالی دوسری آپشن بسمہ معروف بسمہ تیسری نیدہ ڈار نیدہ ڈار اور چوتھی عبد شیزا مسیبودال مرخلے جو پہلا نام انہوں نے لیا ہے پہلا نام کیا لیا ہے انہوں نے اب بتائیں کیا لیا تھا منیبالی منیبالی جی بتائیے is it correct جی بالکل منیبالی نے آئرلینڈ کے خلاف کیے جو اس وقت ورلڈ کب چل رہا ہے کتنی تفصیل کسی نے کیا ہے ایرے ایرے تفصیلات میں تفصیلاتے ہوتے ہیں اس وقت اس نے ہڑے رنگ کا سوڑ پہنا ہوا تھا اس کے بعد جلولی نہیں تھی اچھا یہ ہر بات پہ بیس کرتا ہے انہوں نے لگا کے لگایا تھا اچھا میری بات سنیں یہ اس کی روزی روٹی ہے اگر وہ نہیں بولے گا تو اس کو شو میں کور بٹھائے گا تو وہ اس چہرے پہ دیکھو ذرا اس چہرے کو مور سے دیکھیں یہ چہرہ گور سے دیکھنے والا ہے ایک ساکھی تو وہ اپنے بولنے کی وجہ سے بچارہ اتنا بولتا ہے شاہ جی ایک بندے کے ساتھ تین گھنٹے باتیں کرتا رہا ہے وہ محلے دار نے آکے کہا بھائی جان وہ تو فوت ہو چکا ہے کاب کر جاتی ہے تیری آنکھے کاب کر جاتی ہے تیری آنکھے چپ چپ کے ہزار آنکھے برخواستہ میں نے بیڑا غرق کر دیا احمد افراد اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے گیم کا ختم ہوتا ہے آپ بری طرح تکرین فیل ہو چکی ہیں نہیں بلکل نہیں میں نے پیس جواب دیئے ٹھیک آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ کو ٹی وی تو نہیں مل سکتا ہے ٹی سی ایل والا نے کہا ہے ٹین پہ تو نہیں ٹی وی ملے گا بھائی نہیں سر ان کے بس میں ہو سکتا ہے وہ غلط جواب دیئے وہ بس میں نہیں گاڑی پہ آئیں اچھا جی ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں شو کو آگے چلاتے ہیں یاد رکھیں ہمارے پاس انٹریز آگئی ہیں ہمارا واتس ایپ نمبر آپ کے سامنے آرہا ہے سوال یہ ہے کہ سب سے پاسٹس ہنڈرڈ ملتان سلطان کے کس بیٹسمن کے پاس یہ ریکارڈ ہے فاسٹس ہنڈرڈ کا آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے سوپر آور کے وہاں جواب دینا ہے سکرین شاٹ کھینج کے ہمیں واتس ایپ کرنا ہے تو آپ کے انٹری کاؤنٹ ہو جائیے بھائی جان کس چیز کا ویٹ کریں ٹی سی ایل کا ٹی وی بھائی اس میں میں نے دیکھا بھائی گلوگار کا نام بتا ٹی وی لے ہو آج تو ٹی سی آلوانوں کے نیا گانا بھی آئے بکاوز پشاور زلمی کو انہوں نے ظاہری بات ہے برینڈ بھی کیا ہے بڑا خوبصورت ان کا ایک نیا آئے اس میں حمزہ علی عباسی بھی ہیں اس میں مائرہ خان بھی ہیں اس میں میں نہیں ہوں کوئی بات نہیں آپ اس پروگرام میں تو ہیں جس کو سپانسر کر دیا اور انہیں بس ٹھیک ہے ہائے یہ دکھ ہوئی آپ اس گانے میں نہیں دیکھنا وہ ہٹ ہو جائے گا ہائے 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 اچھا جی آپ سے میں یہ زباد آپ ولوگنگ بھی آپ نے شروع کر دی یہ ولوگنگ کب کہا کیسے شروع ہو گئی تیکھیں میری بات سنے نہیں انہوں نے نہیں سننی پڑے گی میں نے بلائیا جی سنائے سنائے بات ہے بڑی غور سے سن رہا میں بالکل سنانا نہیں چاہتی ولوگنگ اس لئے شروع کی ہے کہ لوگ جو ہے فرمات دیکھ دیکھ کے تھگ گئے پیپلونٹ ٹو سی کہ آپ ایک سٹار جو ہے وہ عام زندگی میں کیا کرتا ہے کیسا ہے کیا ہمارے جیسا ہے یا نہیں مگر اس نے سٹارڈم ہی ختم ہو جاتا اگر آپ ایک بندے کو ہاروز دیکھ رہے ہیں کوئی بات بھی اس میں سٹارڈم والی کوئنسی بات ہے ایٹ ڈی اینڈ اف ڈی ڈی آپ میں یہ سب بھی پاتے بول والے بھی یہ بھی جو ہیں یہ سب یہ آپ نے کس کو کہا پاتے بول والے بھی پہلے کلاریفی کشت چاہیے میں نے ان کو یہ جو بیٹھے ہیں اچھا یہ جو بیٹھے ہیں اس میں میں بھی آتا ہوں نہیں آپ کے تو دونوں بہن بھائیوں کے ایک جیسے نا انجلینہ کے اور آپ کے آپ تو بے تہاشا بلوں والے ہیں نا بل ہے کہ مانتا نہیں کہنے کا مقصد یہ کہ جو سٹارڈم ہے نا جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں ان کو پتا ہے آپ وہ آپ سے تنگ نہیں آئیں گے ایک بار یہ دوسری بات یہ کہ عام زندگی میں آپ کتنے انسان ہیں آپ اپنی ولوگیں میں زیادہ دیر چھپا نہیں سکتے اچھا کتنے انسان ہیں میں انسان نہیں آیا آپ اچھا